بیوزانہ 66 مرتبہ سفیت کاغذ پر کالی پرنسل سے لفظ اللہ لکھتے ہیں جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح 66 کو بسم اللہ سے نسبت ہے لکھتے رہے حضر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے ورنہ جب بھی آپ کے وقت ملسر ہو ایک بنائے گا آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آسان پر تیارنا شروع ہو جائے گا اس کاغذ کا تصور آنکھوں میں آ جائے گا جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کی اوپر اتارنے کی کوشش کریں جس طرح آنکھوں نے کاغذ سے کھینج لیا دل کو آنکھوں سے زیادہ تشش ہے دل آنکھوں سے کھینج لیتا ہے اور وہ جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے اللہ نے چاہت ایک دن دل پر لکھانا جرائے تھا اس وقت دل کی درکن تیز ہو جائے گی تیک 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 اس تیک تیک کے ساتھ اللہ ہم لائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ بھو بار بار ایسا کریں گے رب نے چاہت وہ دل کی درکنے اللہ ہمیں تقدیل ہو جائے گی نارے تکیل نارے رسالہ یوہا یوہا رات پر سونے لگے انگلی کو کلم خیال کر کے دل کی ایک پر لکھتے لکھتے سو جائے اسی میں لیند آ جائے اس دن میں ہمیں روزانہ سہتر ہزار پرشتہ آتا ہے سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پر جا کے آگری دیتا ہے جو ایک دفعہ کا دوبارہ اس کو وقت نہیں ملے گا پھر وہ ان لوگوں کو ڈھونتے ہیں جن کی اللہ رسول سے نسبت ہے وہ ان لوگوں کے پاس پان جاتا ہے وہ حدیث بھی میں ہے کہ وہ ذاکر ہوتا ہے سنا ہوگا تو پر آشمان تک وہ دھانک لے کے ہیں وہ ہوئی ستر ہزار پرشتہ ہوگا ہے وہ کیسے دھانکا ہے وہ سو رہا ہے وہ کامل کاملی سے پوچھتا آکے کہ بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا بھائی عشاء جو نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوشکے اور ستر ہزار اس کے دھتا ہے دیکھتا ہے ہم تو دیکھ نہیں سکتے وہاں رات زوڑی ہوتی ہے پرشتے زیادہ ہوتے ہیں آدمی جہلہ ہوتے ہیں دوسرے کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس لسٹے ہوتی ہیں لسٹوں کے مطابق جاتے ہیں ان کے پاس کہ یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں اس کا آخری عمل کہ یہ ایک دروش ہی پڑھ کے سویا تھا اس کو بھی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھتا اور اس کا آخری عمل ایک مسکین کو کھانا کھلا دے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت خوش رکھتا اور اس کا آخری عمل یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گئے تھا وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں خاموش آستر بات کرو شاید اس کی یاد میں آپ لگی ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات تمہاری بند میں شامل کر دیں کیونکہ سوتے اور جو لیت ہوتی ہے خان میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتے پڑھتے سو گے اور خان میں بھی اللہ کرتے رہے ہیں صبح ہوتے ہیں آفس جا رہے ہیں کاروبان جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں ذکر خفی اور ہے ذکر قلبی اور ہے جب تک دل کی دھڑکلوں سے نہیں ملتا اس وقت وہ ذکر قلبی نہیں کہلاتا ہے دھڑکلوں سے ملے گا تو ذکر قلبی کہلائے گا ذکر خفی کرتے رہے ہیں وزو ہو یا نہ ہو آپ دل کو پانی سے کیسے وزو دیں گے سارا دل پانی نہ پڑھے دل میں تو پانی جاتا ہی نہیں ہے جب وہ اللہ اللہ اس سینے میں شروع ہو جائے گا بھوزنے شروع ہو جائے گا اللہ اللہ کے نور سے اس دل کی صفائی ہونے شروع ہو جائے گی اس وقت کہتے ہیں بھوزو کر لے شوق شرابان بھا پر وہ حضور بری گری نہیں کرتے ہیں زندگی میں اس بار اتاکی اس کا یہ طریقہ ہے جہاں یہ اللہ وہ کی ضرمیں لگاتے ہیں دل کی دھرکنہ کو باہرنے کے لیے جہاں اللہ وہ کی ضرمیں لگاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں زندگی دھرکنہ جب ضرمیں لگائیں گے تو دل کی دھرکنے ابریں گی اللہ نے چاہا تو ذکر اجازت لینے والے وہ دل کی دھرکنوں میں اللہ اللہ بسائی رہیں گے سوالی کا نارے شکی نارے سالے نارے حاصلہ یہ سن سب سے پہلے حضور پاک کو ملا کسی نبی کو نہیں ملا حضور پاک کو ملا حضور پاک کے بعد نو اصحابہ کے اس اذن پہ پھیلانے کا اذن ملا نو اصحابہ کے بعد باہرنے امام کو جو وقت کے روز ہوتے تھے ان کو یہ اذن ملا ان کو منفرد کرتے ملا پھر یہ اتنا ہی طور پہ باہرنے اماموں سے لے کے ٹوز پاک کو دے دیا تب آپ غوث آدم کیا لائے اللہ اللہ تو یہ کوئی فکر نہیں پھر فرماتے ہیں ستر مرک نے اللہ سے بہتا لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغاہ نہیں جائے گا ہے ستر مرک بہتا لیا ہے مرید کے لیے لیا ہے عقیدت مرک کے لیے نہیں مہد کے لیے نہیں مرید کے لیے اور مرید کے لیے فرمایا کہ میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہو رہا ہے پھر بہجر تلسلال میں فرماتے ہیں میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ لکھو دل میں دل میں روحانی دل میں دل میں روحانی یا ہا علمدہ علمدہ یہاں فرماتے ہیں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ لکھو زبانی طور پر افطوطہ بھی اللہ لکھو کیا وہ مرید ہو لے گا اے صلی اللہ سلطان بور احمد اللہ کے درباب پہ جاؤ وہاں قبود اللہ ہوں کر دے ہیں کیا وہ غوثتہ کے مرید ہو لے گی مرید ہوئی ہوگا جس کا دل اللہ لکھو گا جن کے دلوں نے ان کے زمانے میں اللہ لکھو کری وہ غوثتہ کے اصل مرید ان کے زمانے کے بعد کسی بھی ذریعے سے کسی کے دل نے اللہ لکھو کری وہ غوثتہ کے باقی مرید وہ ان کے مریدوں میں گامل ہو گئے یہ فلاہ فلغوثتہ مقام ابو عبیس وی کہ مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر شعب کتاب کے جنت میں جائے گا کور عبیس کا قرآن ہے ہر آدمی سوچا ہے کلمہ تو ہوتا ہے پہل لیں گے لیکن یہ بھی پڑھا ہے کہ مردے سے پہلی زبان بند ہو جائے گی وہاں تو شرط ہیں کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور مر بھی رہے ہیں ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہا تھا اور مر بھی رہا ہوتا ہزاروں میں ایک کا وہ اللہ کئی دن پہلی زبان مر بھی رہتی ہے ایک بزرگ کہا ہے کہ مہم راجی آمد اللہ وہ کلمے کو بہت تقرار کرتے ہیں اتنا انہیں تقرار کیا اتنا تقرار کیا کہ ان کی زبان سوٹے میں بھی کلمہ پڑھتی ہو کیا سوٹے میں بھی زبان کلمہ پڑھتی جاتی ہے لیکن جو زبان مر بھی لگ جاتی ہے ایک دل یہ زبان کرے تب ہی چلے میں لگا رہا تھا کہ جو زبان تو یہ کہ جب دل ہو جاتا ہے تو دو زبانے ہوگی تو ان کی موت کا وقت آجیا شیطان نے سوچا ہے تو یہ گنتی ہے لیکن اب یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے تو کیوں میں ان کا کلمہ بند کروں ان کو الزہار دوں وہاں اشارت کتاب تو ان کا ہے اس نے آکے پوچھا بتا بھئی تم نے رب سے کیسے مانا انہوں نے ایک دلیل دی شیطان نے کہا نہیں کیوں گا انہوں نے دلیل دی شیطان کا مقشر یہ زیادہ دلیلوں میں لگی جو ہم نکلے ایک دفعہ جاتے مہم راجون کے پاس گئے تھے پاس کن گئے لیکن ان کی کوئی بات ان کے بری لگی راپس آگئے راپس جو بارہ میں گئے لیکن جب نظہ کا وقت آیا تو نظہ قبرہ رحمت اللہ نے کہا کہ چلو ایک دور میں مارے پاک آیا کسی ہی لائے راہ لیتے ہیں دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان کہہ دے میں نے بھائی دلیل کے رب پر منا میں نے منا ہی میں نے منا ہی شیطان نے ایسے محبوں بھی نہیں چھوڑا جن کے زبانے سر کین کلمہ سے عام عالمی کیسے کہہ سکتا ہمیں کلمہ